مجھے محسوس ہوا کہ میری زندگی بہت اچھی ہو گئی جب میں نے لوگوں کے بارے میں سوچنا اور ان کی باتوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیا اور مجھے بلیو ہے کہ آپ کی بھی ہو جائے گی صرف اس چیز پر فوکس کرو جو آپ کے لیے سب سے زیادہ میٹل کرتی ہے بہت سے لوگوں کو ایڈوائز ملتی ہے ٹیچر سے پیرنٹ سے اور فرنڈ سے کہ انجینئرنگ کر لو ڈاکٹر بن جاؤ پائلیٹ بن جاؤ ہر ماں باپ اپنے بچوں کو سکسیسفل دیکھنا چاہتے ہیں مگر جو انہیں سمجھ آتا ہے وہ ہی کرنے کو کہتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ایمپورٹنٹ یہ نہیں کہ وہ اپنے بچے کو کیا بنانا چاہتے ہیں ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ بچہ کیا کرنا چاہتا ہے اپنی لائف میں کیا بننا چاہتا ہے اس کی ڈریمز کیا ہیں میرا آپ سے سوال ہے اسے چھوڑو جو آپ کے ٹیچرز اور آپ کے پیرنٹس کہتے ہیں چاہے وہ آئیڈیا لوگوں کو کتنا بھی برا لگے کتنا بھی عجیب لگے دوسروں کے شورم سے اپنے اندر کی آواز کو ختم نہ کرو اسے سنو اسے پورا کرنے کی کوشش کرو آپ کا ٹائم بہت ہی پریشیس ہے بہت لیمیٹیڈ ہے تو اسے کسی دوسرے کی دکھائی ہوئی زندگی پر ویسٹ نہ کرو بروسلی سید آپ کے اپنے اندر ایک ہیرو رہتا ہے جو کچھ بہت زبردست کرنا چاہتا ہے آپ کی لائف میں جو آپ کو ایسی پرسنیلٹی بنانا چاہتا ہے کہ لوگ آپ سے انسپائر ہوں جو کچھ کرنا چاہتا ہے اور اس دنیا کو بدلنا چاہتا ہے آج آپ کے زندہ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ وہ ضرور کر سکتے ہو جو آپ کرنا چاہتے ہو جو صرف آپ کر سکتے ہو کسی بھی چیز کو اپنے ڈریمز کے آگے نہ آنے دو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے دل کی سنو وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کیا کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہی سے ایک آواز آتی ہے جسے سننے سے پتا چلتا ہے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہو کیا کرنا چاہتے ہو موسیقا